آپ لوگ ٹک ٹاک ہیں ماشاءاللہ آج بڑا بیزی دن ہے آپ لوگوں کے لئے بھی میرے لئے بھی آپ لوگ تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور میں ماشاءاللہ فیڈ میں ہوں ہمیشہ کی طرح تو یہ جس وقت ہم یہاں کڑے ہیں وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بیت المکدس نظر آ رہا ہے خوبت السخرا نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا دیکھیں یہاں پہ یہ جو پہاڑ ہے یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی ہسٹری بیان کر دی جائے اور ہسٹری کیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ احادیث سامنے تھی صحابہ کے کہ بھئی لا تشدر رحال اللہ علیہ سلات ستی مساجد کہ سفر نہیں کرو مگر تین مزیدوں کا ایک مزید اقصہ کا تذکرہ تھا اور اس کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حادیث جو تم میں سے پہنچ سکتا ہو مزید اقصہ وہاں پہنچ کے دو رکعہ نماز پڑے اب یہ سارے فضائل صحابہ کے پاس تھے ان کے علم میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محراج کا سفر ہوا تھا تو لیکن اس وقت میں یہ جو جگہ تھی یہ قبضے میں تھی کس کے کرسچنوں کے اور ان کا یہاں پہ کنٹرول تھا اور اس جگہ کا نام تھے ایلیا تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اسلام کو فتوحات عطا فرمائی تو حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا تھا حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں اور انہوں نے آکے اس شہر کا محاصرہ کیا تھا تو کافی عرصے تک یہ شہر جب محاصرے میں رہا تو فتح نہیں ہو رہا تھا پھر جب وہ جو اندر جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کا جو امیر ہے اس کو بلاتے ہیں اور ہماری کتابوں میں جو حولیہ لکھاوا ہے اس کا وہ اگر وہ ہوگا اور ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ بھئی ایسا لباس پینا ہوگا اور اس طرح اس کا آدمی ہوگا اور وہ سوار جب ہوگا تو اب سے ہی غلام کی سواری کو اس نے پکڑاوا ہوگا بھی تھی ان کی کتابوں میں تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اب آپ اپنے امیر کو بھیجیں تو حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہے حضرت عبیدہ دیکھ کے حسن لگے یہ سمجھ گئے کہ میں ان کا امیر ہوں میں تو لشکر کا امیر ہوں تو انہوں نے کہا نہیں جو تمہارا مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے جو خلیفہ ہے امیر المومنین ہے اس کو بلاؤ تو حضرت عمر تو مدینہ منورہ میں تھے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام پہنچایا گیا کہ بھئی اس طرح سے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چلے اور چلتے چلتے الحمدللہ یہاں پر جب پہنچے ہیں تو ان کا استقبال کیا گیا حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے شاندار لباس پہناوا تھا حضرت عمر کو غصہ چڑ گیا حضرت عمر نے چھوڑے چھوڑے پتر اٹھائے جب عرب کسی سے نراز ہوتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں تو کنکری مارتے ہیں اظہار ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہ کے لشکر کو برباد کیا تھا کنکریوں کے ذریعے سے تو حضرت عبیدہ بن جرہ کہا کہ تم نے کیسا لباس پہناوا ہے تو حضرت عبیدہ بن جرہ نے ایسے اپنا جبہ ایسے کیا تو نیچے پورا فوجی لباس پہنا تھا اسلاح لگاوا تھا تو حضرت عمر پھر اتمران ہوا اور انہوں نے کہا آبے شکر ہے کہ انہوں نے ابھی تک یہ اپنا لباس اتھارا نہیں ہے تو جب یہاں قریب آئے تو ان کو گھوڑا پیش کیا گیا بڑا شاندار اور ان کو شائع لباس پیش کیا گیا تو حضرت عمر نے کہا نہیں یہ لباس میں نہیں پہن سکتا جو میرا لباس ہے وہی ٹھیک ہے گھوڑے میں آپ بیٹھے لیکن وہ گھوڑا مٹک مٹک کے چلتا تھا بڑا تکبر تھا اس گھوڑے میں آپ فوراں اتر گئے آپ نے کہا بھائی میرا وہی اونٹنی لے کے آؤ اور جس پہ آپ سفر کر کے آئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ آکے کھڑے ہوئے ہیں حضرت بلال سارے صحابہ ساتھ تھے اور یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت یہ بات تو سخرا نہیں تھا اس وقت تو یہ شہر تھا ایلیا تو آپ کو دکھائے گے کہ یہ وہ مزید اقصہ وہاں پر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور صحابہ نے کھڑے ہو کر یہاں پر حضرت عمر نے کہا انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اصد کی نماز جو ہے بعد اس میں آتا ہے زہر کی نماز ہم وہاں پڑھیں گے مزید اقصہ کے اندر تو یہاں پر انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا سارے صحابہ نے تو اس لئے اس جگہ کو مکبر کہتے ہیں مکبر کا مطلب ہوتا ہے تکبیر کہنا تو وہ تکبیر کہی گئی اور پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جب شام کو ماشاءاللہ حضرت عمر داخل ہوئے تو وہ پوری اسٹری میں جب اس مزید میں جائیں گے وہاں بیان کروں گا تو یہ جگہ کیا ہے وہ یہ جگہ یہ ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر ایک تاریخی جگہ ہے یہ اور دیکھیں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور دوسرے جو لوگ آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کئی ملکوں کے لوگ ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ صرف بیو دیکھنے کے لیے اس کو صرف بیو سے مطلب ہے لیکن ہمارا بیو سے زیادہ پیچھے ایک ہسٹری ہے اور وہ ہسٹری یہی ہے حضرت عمر کی تو میں انشاءاللہ تکبیر کہوں گا اور آپ سب نے میرے ساتھ کیا کہنا ہے اللہ اللہ اچھا بہت زہر سے بھی نہیں کہنا اور بہت آئیسہ بھی نہیں کہنا یہ کہا کہیں زہر سے کہیں وہ ڈر جائیں آج کل ویسے ہی تکبیر سے لوگ ڈر جاتے ہیں کہتے ہیں مطلب یہ حملہ ہونے لگا ہم ایک دفعہ یہاں پہ آئے یہاں فوجی کھڑے تھے کافی فوجی کھڑے تھے تو کیا ہوا تھا اس سے کچھ دن پہلے یہاں پہ فوجی کھڑے تھے ایک وین کھڑی تھی تو ایک فلسطینی نے کیا کیا وہ وین لے کے ان کے اوپر چڑھا دی اور چڑھانے کی ویلے سے کئی فوجی ان کے مر گئے تھے یہودیوں کے تو بڑی سنسیٹیف جگہ ہے کافی بڑا ویو آپ نے دیکھا یہاں پہ کوچوں کی لینے لگی ہوئے ہیں وہ ادھر تک لگی ہوئے ہیں تو زیادہ تر تو یہ مسلمانوں کی نہیں ہے غیر مسلموں کی ہیں مسلمان تو صرف ہماری کوچ ہے الحمدللہ یہاں پہ تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر تو کدھر ہے میرا بندہ یہ آپ کا بندہ ماشاءاللہ آپ دعائے کریں اس ویو کو اور پھر آپ سے تھوڑے دیر بعد دوسرے مقام سے ملوں گا انشاءاللہ السلام علیکم